الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم بزرگان محترم ایمان والے بھائیوں ربع الاول کی چھے تاریخ ہے اور ماہ رحمت کا آغاز ہے ماہ رحمت اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں رحمتلللہ عالمین اس دنیا میں تشریف لائے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا جہان کے لئے رحمتلللہ عالمین بنا کر بھیجا اور یہ خصوصیت صرف حضور پاک کی ہے یہ لقب یہ شر یہ اعزاز یہ امتیاز اور یہ حیثیت صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی شانِ اقدس اور آپ کی شانِ رفعت کے ساتھ خاص ہے یوں تو دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک کو اللہ نے رحمت بنایا ہے لیکن وہ جتنے نبی آئے ان کو رحمت تو بنایا گیا مگر ان کے قبیلے کے لئے مگر ان کی قوم کے لئے ان کے علاقے کے لئے ایک محدود زمانی کے لئے وہ جب تک تھے تو ان کی رحمت کا حصہ ان کے ماننے والے افراد کو مل رہا تھا وہ جہاں جس خطے میں مبعوث کیے گئے بحیثیت نبی ان کو بھیجا گیا اس خطے کے لئے وہ رحمت ثابت ہوئے مزید یہ کہ جس قوم کو ان کی اتباع کا حکم دیا گیا اور جس قوم نے ان کی پیروی کی اس قوم تک ان کی رحمت کا سلسلہ محدود رہا حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تک یوں کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام تک دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کوئی ایک پیغمبر کسی پیغمبر کی ذات کسی نبی کی ذات کسی رسول کی ذات کوئی شخصیت نبوت و رسالت کی امین جو پھیری ہو کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے لادلے رسول کا تعارف اللہ نے محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے نہ کرا دیا ابھی حضور نہیں آئے ہیں سیدنا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا لیکن ان میں تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحب کتاب بنایا ہے یا یہ کہ ان کو صاحب صحیفہ بنایا ہے یا یوں کہیے کہ ان کو تعلیمات کا کچھ عصہ باقاعدہ عطا کیا گیا ہے اور ان تین سو پندرہ نبیوں کے علاوہ ان تین سو تیرہ یا پندرہ نبیوں کے علاوہ بقیہ جتنے انبیاء جہان بھر میں آئے ہیں ہر ایک کو یہ پیغام دیا گیا ہے آپ سے پہلے جو نبی آپ کے خطے میں تھے ان کی جو تعلیمات تھی ان کی جو ہدایات تھی وہ جس طرح کام کر رہے تھے وہ جیسے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے آپ جائیں اور اسی طرز پر اسی طریقے پر اسی انداز پر کام کریں ان کی تعلیم آپ کی تعلیم قرار پا رہی ہے ان کی شریعت آپ کی شریعت قرار پا رہی ہے ان کو جو کچھ عطا کیا گیا تھا وہ سواب کو عطا کیا جا رہا ہے یہ ایک محدود خطہ ہے یہ ایک محدود علاقہ ہے انڈر لائن ہے انڈر بانڈری ہے اس خطے میں آپ کو رہنا ہے یہ آپ کی نبوت کا خطہ ہے آپ کی نبوت کا علاقہ ہے اور اس طرح سے تمام تر نبیوں کو ایک دوسرے کا پیروکار بنا کر کے زمین پر بھیجا گیا تین سو پندرہ وہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام جن کی ذاتِ گرامی کو اللہ تعالی نے تعلیم کا کچھ نہ کچھ عصہ آتا کیا ہر ایک نبی کو یہ بات کہی گئی کہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں دنیا میں آپ بحیثیت نبی مبعوث ہوئے ہیں اس خطے میں یہ آپ کی نبوت کا علاقہ ہے یاد رکھیے ہمارے لادلے پیغمبر کو اس زمین پر آخری نبی کے طور پر آنا ہے چنانچہ تعارف کر آیا گیا حضرتِ آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک علیہم السلام ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے رہتے ہوئے اپنے متبعین و فلوورز سے یہ بات نہ کہی ہو اور ان تک یہ بات نہ پہچائی ہو کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں توحید کی اور تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں ہے پوجہ کے لائے پرستش کے لائے عبادت کے لائے تگر کسی ذات ہو سکتی ہے کہیں اگر جبین نیاز کو جھکایا جا سکتا ہے سر جھکایا جا سکتا ہے کسی کے حضور حاضر ہو کر گوہار لگائی جا سکتی ہے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اس اللہ کی ہے ادھر پیغمبروں نے توحید کا تعارف کر آیا رب کی ذات کو متعارف کر آیا ادھر دوسرے نمبر پر جو بنیادی کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ ہم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں ہماری وفات کا وقت قریب آئے گا ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا احمد ہوگا حامد ہوگا محمود ہوگا قاسم ہوگا اور حضور پاک کے مختلف ناموں سے آپ کو متعارف کر آیا گیا ہر ایک نبی نے اپنے زمانے میں تعارف پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں اللہ کے آخری نبی محمد ہوں گے سنو اگر تم ان کا زمانہ پا جاؤ تم کو خبر مل جائے محمد آ چکے ہیں فلا خطے میں ہیں فلا علاقے میں ہیں زمین کے فلا حصے میں وہ رہے رہے ہیں اور انہوں نے وہاں نبوت کا اعلان کیا ہے اگر تم کو یہ اطلاع مل جائے کہ محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے پھر ہماری تعلیم کل عدم قرار پائے گی چھوڑ دینا اور چمٹ جانا مصطفیٰ کی قدموں سے اس لیے کہ راہ نجات ان کے آ جانے کے بعد وہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ قرآن نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے پیروکار متبعین مقلدین اور اپنے ماننے والے اپنے امتیوں اپنے حواریین سے آپ نے اس وقت کہا جب حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا تھا اس وقت انہوں نے ان سب کو جمع کر کے کہا سنو میں بشارت دیتا ہوں تم کو اللہ کے اس رسول کی جس کا نام احمد ہے وہ آ جائیں گے تو اب دنیا جہان کے تمام نبیوں کی تعلیم منسوخ ہوگی کل عدم ہوگی اور نبی آخر کا سکہ روا ہوگا محمد آ جائیں گے پھر جہان میں صرف محمدی سکہ چلے گا محمد آ جائیں گے جہان میں محمدی تعلیم چلے گی محمد آ جائیں گے تو جہان میں کسی اور تعلیم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی تمام نبیوں نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق جو ان کو ان کی ان تعلیمات کے واسطے سے فراہم ہوئی جو رب کی جانب سے ان پر عطا ہوئی تھی انہوں نے خبر دی محمد آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کریں کہ حضور کے نام کے ساتھ آپ درود پڑھتے رہے بلاخر پانچ سو کچھ سالوں کے بعد ایک لمبا زمانہ طویل زمانہ گزرا اس زمین نے کسی معصوم شخصیت کو نہیں دیکھا بالخصوص وہ جگہ وہ مرکزی حیثیت رکھنے والا مقام جس کو مکت المکرمہ کہا جاتا ہے جہاں ہزاروں نبیوں کے قدم پڑے ہیں جہاں میں اور آپ جس طرف رخ کر کے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں جہاں اللہ کا مقدس گھر کعبہ ہے جہاں تمام تر نبیوں نے رخ کیا ہے اس زمین کو طرق ہے وہ بلک رہی ہے مچن رہی ہے اس زمین پر کسی نبی نبی پاک کے قدم پڑے ہوئے کسی ذات پیغمبر کی قدم پڑے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے وہ زمین پکار نہیں ہے سہرائے عرب پکار رہا ہے جمی انسانیت پکار رہی ہے پوری دنیا میں پہرام ہے افراد تفری کا ماحول ہے بیٹا باپ سے جدہ ہے باپ بیٹے سے جدہ ہے اپنے اور پرائے کا فرق مٹ چکا ہے کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں سے سلوک روا رکھا جاتا ہے اور ترہ ترہ کی مشکلات ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے پیریٹ کا زمانہ چل لہا ہے تو کوئی عورت کے قریب نہیں لگے گا اس کے ہاتھ کھانا نہیں کھائے گا پانی نہیں پیے گا اگر عورت نے ولادت کے موقع سے گزر کر کسی بچے کو جنم دیا ہے تو اب وہ بالکل اچھوت ہو گئی ہے ایک کمرے میں الہدہ ڈال دیا جائے گا بانی اس کا کام کرے گی جانوروں پر ظلم روا رکھا گیا ترہ ترہ سے ان پر تشدد کیا جاتا ان کو کھانے کو کم دیا جاتا کام زیادہ لیا جاتا اور یہ دنیا اندھیرے میں غرق تھی نور دیکھے ہوئے زمانہ اس کو گزر چکا تھا اب یہ بتلاشی تھی اس بات کی نور کی کوئی کرن تھوٹ جائے یہ دنیا قرار پا جائے سکون اس دنیا کو حاصل ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ملنے تھا جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سطے میں ایسا ممکن تھا تب جب رضور پاک تشریف لے آئے اور اللہ کا اعلان آجائے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہی مبارک مہینہ ہے اور چھے ربیع الول آج ہے مہررخین کے مختلف اقوال سب سے زیادہ مضبوط قول نور عبیع الول کا ہے حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں بلاخر یہ کہ یہی مہینہ حضور پاک کی آمد عبداللہ کا گھر عبد المتنب کا آنگن حضرت آمنہ کی گوت اور حضرت فاطمہ جو حضور کی دادی ہیں ان کا چمن اور پھول کھلنا ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنہ کی قریب لکھ کر جناب عبد المتنب کی بیوی جناب فاطمہ یہ کہتی ہیں وہ قریب لگتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تمہارے بابا عبد المتنب ایک شکایت لے کے آئے ہیں باہر ان کو کسی نے ٹوک کر روک کر یہ بات کہی ہے ٹوکا ہے ان کو کہ تمہارے مکان سے درو دیوار سے خوشبو بھوٹتی ہے لگتا ہے تمہاری بیوہ عبداللہ کی بیوہ آمنہ خوشبو استعمال کرتی ہے اب اتنا کہنا تھا جناب فاطمہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے اما آمنہ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے وہ رونے لگیں آنکھیں بہ رہی ہیں اور ان کا غم تازہ ہوا آج پھر سے ان کا غم تازہ ہوا یاد ستائی ان کو اپنے شریک سفر یاد آگئے شریک حیات ان کے رفیق حیات ان کو یاد آگئے وہ یاد کرنے لگی ننے محمد کے بابا جناب عبداللہ کو کاش میرے عبداللہ کے والد اس دنیا میں ہوتے آج مجھے یہ سب سننا نہ پڑتا اگرچہ جناب عبدالل مطلب نے اور جناب فاطمہ نے یہ بات تنزن نہیں کہی لیکن باہر جو کہا گیا ہے وہ تنزن کہا گیا ہے سارے غم زندہ ہو گئے سارے غم سارے زخم ہرے ہو گئے اور جناب آمنہ والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے سے جناب فاطمہ سے گویا ہوئی اور کہنے لگیں اممہ جان یہ غلط تلع فراہم کی گئی ہے آپ یہ کہتی ہو کہ آپ کے عبداللہ کی بیوہ خوشبو لگاتی ہے ایسا نہیں ہے عبداللہ کی بیوہ خوشبو نہیں لگاتی آپ یہ کہتی ہو مکان کے درو دیوار سے خوشبو پھوٹتی ہے میں خوشبو استعمال کرتی ہوں ابو عبدالمطلب نے خوشبو کا کوئی کام کر لیا ہے سارا مکہ یہ زبان پر لایا ہوا ہے وہ آگے سے جواب میں کہتی ہے اممہ بات یہ نہیں ہے اصل میں یہ ساری رحمت کا فیضان ہے اس ننے محمد کا جو مج آمنہ کی کوک میں پل رہا ہے وہ آگے سے کہتی ہے اممہ آپ کو کیا بتاؤں کیا دکھاؤں کیا سمجھاؤں آپ کو میں کیا کچھ دیکھ رہی ہوں کن مناظر سے گزر رہی ہوں کن حالات سے گزر رہی ہوں اس نو مہینے کی مدت میں اب تو محمد کی آمد کا وقت قریب ہے اب تو میرے لادلے کی پیدائش ہو جائے گی کیا بتاؤں آپ کو میں کہاں کہاں سے گزری ہوں مشریق و بغرب روشن ہے سارا جہان روشن ہے کل کائنات روشن ہے بار بار کوئی میرے کان میں آکے کہتا ہے مشرا لکی یا آمینہ فَإِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَلْآخِرِينَ فَإِذَا کہنے والا کہتا ہے آمینہ مبارک ہو خوشخبری ہو تیرے پیت میں جو بچہ پل رہا ہے بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَلْآخِرِينَ دو جہانوں کا سردار ہے فَإِذَا وَلِتُّهُ بِسَمَّيْهِ مُحَمَّدًا آمینہ جب یہ پیدا ہو جائے اس لادلے کا نام محمد رکھ دینا اللہ اکبر ابھی آمینہ کہتی ہے آپ تو خوشبو کی بات کرتی ہیں آپ نے کوئی ایک سونگی ہوگی آپ کو کوئی ایک خوشبو آگئی ہوگی اما مجھ آمینہ کو خوشبووں کے مرکز سے گزار دیا گیا گویا یہ بتا دیا گیا ہے تمہارے گھر میں پیدا ہونے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے ربی الاول کی مبارک ساتھ حضور پاک کی ولادت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے حضرت آمینہ کی زبانیں وہ کہتی ہیں اور حضور کی رحمت ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہے رحمت کا فیضان اور رحمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اما آمنہ کہتی ہے حضور کی والدہ کہتی ہے کہ کوئی تو کہنے کو یہ بات کہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی ولادت کے موقع پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی میں محمد کی ماں میں عبداللہ کی بیوی عبدالمطلب کے گھرانے کی بہو میں اس مقدس گھر کی طرف رخ کر کے کہتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں اس پاک ذات کی کوئی کہنے کو کہتا ہے میں حقیقت کو کہتی ہوں مجھ محمد کے ولادت مجھ آمنہ کے بیٹے محمد کی ولادت کے موقع پر کوئی تو کہنے کو کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں حبہ بھر تکلیف کے مرحلے سے نہیں گزری ہو آپ جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ اعلان کر چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ نے بتا دیا ہم نے محمد کو دو جہانوں تمام عالموں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے جب محمد ساری کائنات کے لیے رحمت ہے یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے جس توک میں محمد نے پاؤں پھیلائے ہو اس ذات کے لیے محمد کی ذات رحمت نہ بنی ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ محمد کے بابا کو محمد کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے محمد کے دادا کو محمد کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے محمد کی دادی کو محمد کی رحمت کا حصہ نہ ملا ہو ارے جہاں دشمن نوازے گئے ہوں وہاں دوستوں کو کیا کچھ ملا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سلسلہ بڑھتا گیا حضور پاک تشریف لے آئے اممہ امنہ کی گود میں ہیں مکہ میں جہان بھر کی خواتین آتی چلی گئیں وہ مختلف قبیلوں سے آئیں خطوں سے آئیں عرب کا دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو شہروں سے ان کو دیات میں گاؤں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور ایک دایا ان کو دودھ پلاتی ہے ان کی پرورش کرتی ہے اور زمانہ مدت رضاعت کو وہ جو مدت رضاعت کا زمانہ ہے وہ جو دودھ پلانے کا زمانہ ہے اس میں وہ ایک کھلے ماحول میں عام سی ساتھ ستری کھیت و کھلیان کی فضا میں جہاں ساتھ ستھرہ کلائیمٹ ہو وہاں وہ رہتے ہیں تاکہ بچے صحت مند ہو سکیں اس طرح سے شہری بچے گاؤں بھی ہاتھ میں پروان چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے والد آپ کی آمد سے قبل اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مکہ میں شور ہوا عورتیں آئیں بچے لینے امامنا کی نگاٹی گئی مکان کے دروازے پر اس سے پہلے بھی شور مچا تھا تب کوئی نہیں پہنچا اس سے پہلے بھی شور ہوا تب کوئی نہیں پہنچا آج پھر اطلاع مل رہی ہے کوئی آیا ہے بچے لینے آئی ہیں امامنا نے امید لگائی میرے بیٹے محمد کو بھی کوئی لے جائے گا لیکن یہاں ایک داغ لگا ہے جو زمانی کی نگاہ میں داغ ہے یہاں ایک داغ لگا ہے جو زمانہ داغ سمجھتا ہے لیکن اللہ نے اس میں بڑی سعادتیں رکھی ہیں حضرت آمنا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں میرے دروازے پہ بھی کوئی آئے دروازہ بجائے میرا پہ پھول سا بیٹا لے جائے میرے چاند کو بھی کوئی لے جائے امامنا راہ تکتی ہیں کوئی نہیں آتا اس لیے کہ محمد یتیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلاخر یہ ایک ماہی ہے جس کا نام حلیمہ ہے وہ قبیلہ بن سعاد سے آتی ہے اس کے حصے میں یہ سعادت اصل میں لکھی گئی دنیا کہتی ہے تعبیر پیش کرتی ہے کہ مکہ میں عورتیں آئیں اور لے کر نہیں گئے تعبیر بدل دیجئے وہ لے کر کیا خاک جاتیں ان کے حصے محمد الرسول اللہ کو اللہ نے رکھا ہی نہیں تھا یہ چراغ جلنہ ہی سعادیہ کے گھر میں تھا یہ چراغ جلنہ ہی حلیمہ کے یہاں تھا اما حلیمہ پہنچی پہلے تو ٹھچکی جھچکی اور پتا چلا بچہ تو ہے اور بڑے گھرانے کا ہے لیکن باپ نہیں ہے سمجھو باپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے باپ نہ ہو تو قدم اٹھتے نہیں ہیں باپ نہ ہو تو آدمی جھجکتا ہے باپ نہ ہو تو انسانی انسان اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا جاتا ہے باپ کا وجود انسان کے لیے بڑی رحمت ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے بابا اس دنیا میں نہیں اما حلیمہ کے قدم نہیں پڑھ رہے آگے نہیں پڑھ رہی ہیں اور خیال ہے کچھ ملے گا تو ہے نہیں بچہ یتیم ہے لے جا کے کیا نفع ہوگا لیکن ان کے رائے مشورے کے بعد ان سے کہا گیا کہ خالی جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے جاؤ خالی جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے جاؤ اما حلیمہ کہتی ہے میں نے آمنہ کے گھر کا رخ کیا چلتے چلتے چلی گئی جا کے میں نے دروازہ بجایا تو دو جہان کے سردار حضور پاک علیہ السلام چار پائی پر آرام فرما ہے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے رخ انور پر ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے پورے وجود اطار پر اما حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دروازہ بجایا میں نے کہا میں اندر آسکتی ہوں اجازت ہے آپ کی تو اما حمنہ نے کہا تشریف لائیں اور انہیں اپنا تاروخ پیش کی آپ میں حلیمہ ہوں بنو سعج سے آئی ہوں سنائے آپ کے گھر میں بچہ ہے ہائے جب باپ نہ ہو تو ماں کو یہ بات بار بار کھاتی ہے میرے بیٹوں کی میرے بیٹوں کا سرپرست نہیں ہے میری اولاد کا باپ نہیں ہے اما امنا قبل اس کے کے کچھ کہتی ہیں پہلے مرحلے میں واضح کیا دیکھو بہن بچہ تو ہے ہمعلمہ نے کہا وہ در جو آپ کو ستائے گا میں جانتی ہوں آپ کے لادلے کے بابا عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے کہا ہاں ہاں ہم تو ہم ہمارے عبداللہ کو کھو چکے ہیں وہ نہیں ہیں اب اگر اس پر بھی آپ راضی ہیں کہ لے جائیں تو پھر آپ آ سکتی ہیں آئیں آپ آپ لے کے جائیں اما حلیمہ کہتی ہیں میں ذرہ قریب بڑھیں اما امنا چارپائی کی قریب بیٹی ہیں حضور پاک آرام فرما ہے اور میں اس خیال سے گئی بلکل نیچے اتر کر سمجھو تا کرتے ہوئے چلو اب جب آ ہی گئے تو خالی جانے سے بہتر ہے اس یتین ہی کو ساتھ لیے چلتے ہیں اما حلیمہ کہتی ہیں میں آگے بڑھیں تو میں نے کہا ایک بار اپنا لادلہ دکھا تو دیجئے ایک بار اپنا لادلہ حضرت علی کا بیان ہے سیدنا علی کہتے ہیں حضور کے چہرے پر کشش آپ کے چہرے پر نورانیت رنگت محبت چاہت پیار اس درجے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رعب جو نبوت کا رعب تھا نبی آخر ہونے کا رعب تھا ساری کائنات کے والی ہونے کا رعب تھا حضرت علی کا بیان ہے مجال ہے کسی کی نگاہ چہرے انور کی طرف اٹھ جائے آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھ لیا پھر مجال ہے کہ وہ نگاہ ہٹا لے اس لیے کہ چہرے انور میں کششیں تھی پھر جی چاہتا تھا دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں جابر ابن سمرہ کہتے ہیں حضور نے یمنی چادر پہنی ہے سرخ دھاریا ہے کالی چادر ہے کالی چادر پر سرخ دورے پڑے ہوئے ہیں اور میں مسجد نبی سے داخل ہوا ادھر چود دی رات کا چاند شباب پر ہے ادھر آئیشہ کا چاند مسجد نبی میں بیٹھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا میرے قدم جیسے مسجد میں پڑے میری ایک نگاہ حضور پاک پر پڑی ادھر میں نے دیکھا چاند اپنے شباب پر ہے اور چاد بھی چودہی کا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں پھر چاند کو دیکھتا ہوں پھر حضور کو دیکھتا ہوں پھر چاند کو دیکھتا ہوں پھر حضور کو دیکھتا ہوں جابر کہتے ہیں کہ میری عقل مہد حیرت ہی اللہ یہ ہو کیا رہا ہے بلاخر میں نے فیصلہ کیا شاہر نے شیر کہا چاند سے تشبیح دینا یہ کہوں کا انصاف ہے چاند کے موہ پہ جھائیاں مدنی کا چہرہ ساپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں بلاخر میرے دل نے کہا اس چاند میں وہ بات نہیں ہے جو عائشہ کے چاند میں ہے یہ چاند کائنات میں سب سے حسین چاند ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میاں چاند سے بڑھ کر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے ہمیں استعارات نہیں ملتے تعبیریں نہیں ملتی ورنہ حضور پاک کا حسن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک حصہ حسن تھا جو یوسف پر ظاہر کیا گیا میرے محبوب کے حسن کو اگر ظاہر کر دیا جاتا تو مصر کی عورتوں نے انڈلیاں کاٹی تھی یہ سہرہ عرب کی خواتین اپنا جگر چھلی کر بیٹھتی حضرت عامنا سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں ذرا دکھائیں تو صحیح ایک نظر دیکھ تو لو چار پائی پہ بیٹھیں حضور پاک لیٹے ہیں اممہ عامنا نے کپڑا ہٹایا ہائے حضرت حلیمہ کی عید ہو گئی جلدی کی اجلت کی دسترازی کی ہاتھ آگے بڑھائے فوراں اٹھایا سینے سے لگایا قرآن بول رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حلیمہ آئی تو فاقے کا تنگی کا بکمری کا فقر کا عالم یہ کہ بکریوں کے تھن سوکے ہوئے ہیں وہاں گھر میں کھانے تو کچھ نہیں ہے پاکوں پر فاقے گزر رہے ہیں خود حلیمہ کی دودھ سے بری ہوئی چھاتیاں خوشک ہو چکی ہیں حلیمہ کے اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں یوں نننے محمد کو اٹھایا سینے سے لگایا اور یوں حضرت حلیمہ کو ایک راحت محسوس ہوئی اور ان کی چھاتی دودھ سے لبریز ہو گئی اور حضرت حلیمہ نے جلدی سے بھاگنے کی کوشش کی نکلنے کی کوشش کی امامنہ نے کہا معاہدے تو تیہ کر لو کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے ایسے نصیبوں والا بچہ ملے ایسی رحمت کا مالک بچہ ملے ہم آمنہ ساری شرط تمہاری ہیں حلیمہ کا مقدر جاگ گیا ہے یوں لے کر کے چلی ہے جس سواری پہ آئی تھی اس کا حال یہ کہ رینگتے رینگتے مکہ پہنچی تھی اب جب واپس جا رہی ہیں تو اتنی تیزی ہے جیسے برق رفتاری سے کوئی گزر رہا ہو جیسے آسمان کی دنیا سے کوئی سواری آگئی ہو جی ہاں یہ حلیمہ کی سواری گزر رہی ہے گزرتے گزرتے اس قابلے کے پاس سے گزرے جن کے ساتھ حلیمہ چلی تو تھی قبر قرار نہ رکھ سکی تھی محیط باقی نہ رہ سکی تھی ہوا یوں تھا ان کے پاس اچھی سواریاں تھی حلیمہ مریعہ لوٹنی سے چل رہی ہیں وہ کیسے ساتھ آ سکتی ہیں لیکن صورتحال یہ کہ اب حلیمہ گزر رہی ہے ان سارے قافلے والوں نے کہا سمت جاؤ لبتا ہے ڈاکو آگئے ہیں اب وہ قافلے والے سمتے اور حضرت حلیمہ ادھر سے گئی جیسے گزری ہیں تو کسی کے نگاہ پڑی سنو 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 تو کسی نے زور سے آواز دیکھے کہا حلیمہ یہ سب کیا چل رہا ہے کیا سواری بدل دی ہے قربان جاؤ امہ حلیمہ پر فرماتی ہے سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے پہلے ہم سوار تھے اب دو جہان کے سردار سوار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امہ حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی ہیں عید کا سما ہے حلیمہ کا گھر بغیر چراغ کے روشن ہے بہت پہلے کسی نے ایک نات کہی تھی بڑی پیاری نات ہے تقدیر حلیمہ کی جاغی رحمت کے بادل چھاتے ہیں تقدیر حلیمہ کی جاغی رحمت کے بادل چھاتے ہیں گھر جگمگ جگمگ جگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کا گھر روشن ہے مکان روشن ہے جہان روشن ہے کائنات روشن ہے حضرت حلیمہ کے شوہر جناب حاریس ان سے حلیمہ گویا ہوئی حاریس ایک بات کہوں یہ عام بچہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تم مجھے پتا چلا تم کسی یتین کو لائی ہو کہا ہاں ہاں یتین تو ہے مگر ہے دو جہانوں کا سردار یتین تو ہے ہے مگر خزانوں کا مالک یتین تو ہے ہے مگر کائنات کا مالک حاریس یہ بچہ عام نہیں لگتا اس کے پیچھے رحمت کے دہانے ہیں ہمارا مقدر جاگ گیا ہے ادھر حضرت حلیمہ کی بیٹی شیبا ان کا بچہ ان کا گھرانہ جہان روشن ہے رات آئی ہے چھا گئی ہے صبح ہوئی ہے افق عالم پر آفتاب چھانے کو ہے ایک بڑھا چیختہ چلا آتا ہے اور آواز لگا رہا ہے اوہ بنو ساتھ کے لوگوں دیکھو ہماری کھیتیاں دیکھو ہمارے کھلیان ہریانی کس قدر ہے یہ خشک پودے یہ خشک پیڑ یہ خشک جہان پتہ نہیں ان کو رات و رات کیا ہوا ہے کوئی چمتکار ہو گیا ہے حضرت حلیمہ کے کانوں تک جناب حریس کے واسطے سے جب یہ بات پہنچی ہے تو حضرت حلیمہ نے کہا روکو اس موڑھے کو کہیں کوئی غلط بات چھائے نہ کر دے پہلے میں بتا دوں یہ ساری برکتیں میرے نن محمد کی ہیں محمد آئے ہیں تو ان ساری برکتوں کا ظہور ہوا ہے بات یہاں سے چلی حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ کوئی تو کہتا ہے کہنے کو میں حقیقتا کہتی ہوں کوئی حبہ بھر تکلیف نہیں ہوں بھی اور ایسا ہوتا کیوں اصل میں اللہ نے اپنے لادنے کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت بنا کے بھیجا تھا وقت ہوا ہے آئندہ ہفتے پھر اسی عنوان پر گفتگو رہے گی اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو حضور کی رحمت کا باپر حصہ نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باپر حصہ נصیب فرمائے رب العزت و رب العزت رب العزت رب العزت تونس بشمال اللہ رب العزت موسیقی